اس فلم کی کہانی مہان جانی سنس کے بچپن کے کارناموں پر ادھاریت ہے اس فلم میں ایک بارہ سال کا بچہ اپنے ہی گھر کی ساری عورتوں کے ساتھ سیکس کر کے ان کو پریگنٹ کر دیتا ہے اس کے بعد وہ لڑکا کیا کیا کارنامے کرتا ہے یہ ہم آج کی ایکسپلینیشن میں دیکھنے والے ہیں ہیلو گائز مائنی میزر نور میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل دا مووی نیٹر پر آج میں جو مووی ایکسپلین کرنے والا ہوں اس کا نام ہے What Every French Woman Want جو 1986 میں ریلیز ہوئی تھی مووی کی شروعات میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام روجر ہوتا ہے روجر سمر ویکیشن کے لیے اپنے گھر پر آیا ہوا تھا اور اس کی ماں نے اپنی ایک میڈ مس لپیتے کو گھوڑا گاڑی پر روجر کو لانے کے لیے بھیجا ہوا تھا اب گھوڑا گاڑی پر گھر آتے ہوئے روجر کی نظر مس لپیتے کے اچھلتے ہوئے پپیتوں پر پڑتی ہے اور روجر کا چھوٹا چیتن اس کی پینٹ سے باہر نکلنے کے لیے تڑپنا شروع کر دیتا ہے مس لپیتے بھی سمجھ جاتی ہے کہ روجر بھی اس کے پپیتے کے درشن کر کے مجھے لے رہا ہے وہ اس ٹائم روجر کو کچھ بھی نہیں بولتی اور پھر وہ دونوں گھر آ جاتے ہیں گھر آتے ہی روجر کی فیملی روجر کا ویلکم کرتی ہے تب ہی روجر کی ماں کی نظر اس کی پینٹ پر پڑتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے تمہاری پینٹ پر یہ رسملائی کہاں سے آئی دراصل راستے میں مس لپیتے کے اچھلتے ہوئے پپیتوں کو دیکھتے ہوئے روجر کے چھوٹے چیتن کا دم نکل گیا تھا تب ہی وہاں کھڑی روجر کی موسی بولتی ہے اس عمر میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے روجر کی رسملائی صاف کرنے لگتی ہے اس کے بعد وہاں روجر اپنی چھوٹی وہن سے ملتا ہے جس کا نام برتھا ہوتا ہے پھر برتھا روجر کو جنگل میں گھومانے کے لئے لے کے جاتی ہے اور وہاں روجر کی ملاقات مس لپیتے سے ہوتی ہے باتیں کرتے کرتے اچانک مس لپیتے کو سوسوا جاتا ہے اور وہ روجر کے سامنے ہی اپنی اسکٹ اوپر کر کے پیڑ کو پانی دینے لگتی ہے روجر یہ دیکھ کر سوچنے لگتا ہے کہ اسے اس عمر میں کیا کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اور اس کے بعد روجر وہاں سے چلا جاتا ہے روجر جنگل میں اکیلا گھوم رہا ہوتا ہے اور تب ہی روجر کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ جھاڑیوں میں جا کر گر جاتا ہے وہاں پر روجر کو کسی لڑکی کی ہسنے کے آواز سنائی دیتی ہے روجر دیکھتا ہے کہ اس کے ہی گھر کی ایک میڈ اسولہ کسی آدمی کے ساتھ دبا کے گپا گپ کر رہی ہے تب ہی اسولہ کی نظر روجر پر پڑتی ہے اور وہ اس کو دیکھ کر ہسنے لگتی ہے روجر یہ سب دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور وہاں سے اپنے گھر بھاگ جاتا ہے رات کو روجر اپنی فیملی کے ساتھ ڈینر کرتا ہے اور ڈینر کے بعد وہ اپنے روم میں سونے چلا جاتا ہے روجر سونے ہی والا ہوتا ہے پر تب ہی اسے اپنے کمرے کے باہر برتنوں کے کھڑکڑانے کی آواز سنائی دیتی ہے روجر جب باہر جھاگ کر دیکھتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں روجر دیکھتا ہے اس کی ایک نوکرانی ہیلن دروازے سے آدھی بھار نکلی ہوئی تھی اور کوئی ٹھوک اومل اس کو پیچھے سے ہی ٹھوک رہا تھا ٹپا ٹپ کرنے کے بعد ہیلن اپنے کپلے ٹھیک کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے یہ سب دیکھ کر روجر اپنی فیلنگز پر کنٹرول کرتا ہے اور سونے چلا جاتا ہے روجر جیسے ہی بیٹ پر بیٹھتا ہے تب ہی وہاں اس کی چھوٹی بین برتھا آ جاتی ہے جو اس کی بستر میں پہلے سے ہی چھوپی ہوئی تھی پھر برتھا اس کو ان کی موسی مارگریٹ کے بارے میں بتانے لگتی ہے وہ بتاتی ہے ہماری موسی ابھی تک ایک ورجن ہے پھر روجر اس سے پوچھتا ہے تمہیں کیسے پتا پھر برتھا بتاتی ہے مجھے ہماری گھر کی ایک میٹ ہیلن نے بتایا تھا پھر روجر پوچھتا ہے ہماری موسی نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی پھر برتھا بولتی ہے میں نے ایسا سنا ہے انہیں مردوں سے ڈر لگتا ہے نیکس ڈے برثا روجر کو ایک ندی کے کنارے لے کے جاتی ہے یہاں ان کے گھر کی ساری میٹس نہاتے ہوئے اپنے سارے سیکٹرٹ شیئر کرتی ہے تھوڑی دیر بعد وہاں اصول اور باقی میٹس آ جاتی ہیں روجر اور برثا پیڑ کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سننے لگتے ہیں اور ندی کے دوسرے کنارے سے تین آدمی جا رہے ہوتے ہیں اور وہ تین آدمی بھی روجر کے گھر پہ ہی کام کرتے تھے پھر تینوں ہی کھڑے ہو کے سوسو کرنے لگتے ہیں ندی کے دوسرے کنارے پر بیٹی میٹس کو اپنا چھوٹا چیتن دکھانے لگتے ہیں پر آسولہ بھی ان سے چار قدم آگے تھی اب وہ بھی اپنی سکٹ اوپر کر کے اپنا پیچھوڑا انہیں دکھانے لگتی ہے اور یہ سب برثا اور روجر پیڑ کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہی ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گھر پر روجر کی بڑی بہن ایلیسا اپنے پاپا کے ساتھ آتی ہے اور گھر کے سبھی لوگ اس کا ویلکم کرتے ہیں ایلیسا ایک ایک کر کے گھر کے سبھی لوگوں سے گلے ملتی ہے پر جب روجر کی باری آتی ہے تو وہ اسے بس ہیلو بول کر گھر کے اندر چلی جاتی ہے اب روجر کو یہ سمجھ نہیں آتا اس کے ساتھ یہ بہدباؤ کیوں ہوا تب ہی روجر کی چھوٹی بہن برثا اس کے پاس آتی ہے اور اسے اپنے ساتھ ایک چرچ میں لے کے جاتی ہے پھر وہ دونوں چرچ کی چھت پر بیٹھ کر اس کی موسیقی باتیں سننے لگتے ہیں جو چرچ کے فادر کے سامنے اپنے پاپو کنفیس کرنے آئی تھی پھر مارگریٹ فادر کو بولتی ہے کہ فادر میرے سے ایک بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے پھر فادر اسے پوچھتے ہیں تم سے کیا پاپ ہوا ہے پھر مارگریٹ بتاتی ہے میرا نیفیو روجر کچھ دن پہلے ہی گھر پر آیا ہے جب سے میں نے روجر کو دیکھا ہے میں اس کے پیار میں پاگل ہو گئی ہوں اور کئی بار میں نے تو اپنے سپنوں میں اس کے ساتھ دبا کے گھپا گھپ کیا ہے یہ سبی باتیں اوپر بیٹھا روجر بھی سن رہا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے روجر سوچنے لگتا ہے کہ گھر میں کوئی تو ہے جس کو میں بھی پیل سکتا ہوں ورنہ گھر کی ساری عورتوں کو تو نوکر ہی پیلتے جا رہے ہیں اور اب یہ سب پیلم پالی کی باتیں سوستے ہوئے روجر اور بھی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور نیچے آ کر گر جاتا ہے جس کے بعد پادری اور مارگرٹ روجر کو اپنے ساتھ گھر پر لے کر آتے ہیں اور اس کی ماں کو ساری باتیں بتا دیتے ہیں پھر روجر کی ماں پادری سے پوچھتی ہے کہ اسے کیا سجا ملنی چاہیے جس پر پادری بولتا ہے کہ اس کے پچھوارے پر مار مار کے بندر کے پچھوارے کی طرح لال کر دینا چاہیے روجر کی ماں کو پادری کی بات اچھی لگتی ہے پھر وہ بولتی ہے مست پلان ہے روجر کی ماں مارگرٹ کو بولتی ہے یہ شب کام تم کروگی مارگرٹ پہلے تو ایسا کرنے کے لیے منع کر دیتی ہے پر روجر کی ماں کے فورس کرنے پر وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور روجر کے پچھوارے پر دس بار کوڑے سے مارتی ہے جس سے اس کا پچھوارا بندر کے پچھوارے کی طرح لال ہو جاتا ہے رات کو روجر الٹا ہو کر سو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے دونوں تبلے سوجے ہوئے تھے تب ہی اسے واپس اپنے کمرے کے باہر برطنوں کے کھڑ کھڑانے کی آواز سنائی دیتی ہے روجر دیکھتا ہے اس بار بھی کوئی ٹھوکمل ہیلن کی پیچھے سے ٹھکائی کر رہا ہے اور اس بار بھی ہم لوگوں کو پتا نہیں چلتا یہ ٹھوکمل ہے کون جو اپنا کام کر کے وہاں سے گائب ہو جاتا ہے وہاں پر فرینک بھی کھڑا ہوتا ہے جو ہیلن کی ٹھکائی انجوائی کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد روجر کے روم میں اوسول آتی ہے اور اسے کہتی ہے آج کی پٹائی سے تمہیں بہت درد ہو رہا ہوگا لاؤ میں تمہارے پچھوارے پر بام لگا دیتی ہوں پر روجر اس کو بولتا ہے نہیں پر تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں روج دیکھتا ہوں ہیلن کا پیچھے سے کوئی گیم بجا رہا ہوتا ہے اور اپنا کام ہو جانے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے آخر یہ مہانپورش ہے کون اوسولہ بولتی ہے کہ یہ ہم میٹس کا ٹاپ سیکریٹ ہے اور یہ بول کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے روجر سوچ رہا ہوتا ہے سالہ یا ہر کوئی کسی کے ٹھکائی کر رہا ہے پر سالہ میرا دن کب آئے گا پھر روجر کو یاد آتا ہے کہ ہیلن کی ٹھکائی تو مسٹر فرینک بھی دیکھ رہے تھے اور وہ مسٹر فرینک سے ملنے ان کے روم میں چلا جاتا ہے وہاں جا کر روجر دیکھتا ہے مسٹر فرینک اپنے پینٹ میں ہاتھ ڈال کر دربین سے آسمان میں کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر روجر کو وہاں دیکھ کر مسٹر فرینک گھبرا جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد روجر بھی دربین سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ باہر دو لوگ دبا کر گھپا گھپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر روجر سوچتا ہے یہ سالہ فرینک تو میر سے بڑا حوض کا پجاری ہے پھر روجر کو وہاں ایک کتاب ملتی ہے جس میں گھپا گھپ کی بہت ساری کہانیاں لکھی ہوئی تھی پھر روجر اس کتاب کو اپنی پینٹ میں چھپا لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے روجر اپنے کمرے کی طرف جا رہا ہوتا ہے پر تب ہی اسے اپنے پیرنس کے کمرے میں سے گھپا گھپ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں روجر کی ہول سے اندر جھاکتا ہے اور دیکھتا ہے اس کے پاپا اس کی ممی کے انباکسنگ کر رہے ہیں تب ہی وہاں ایلیسا کا منگیتر رونالڈ آ جاتا ہے اور روجر کو جھاکتے ہوئے پکڑ لیتا ہے پھر روجر اسے بولتا ہے پلیس تم میرے پیرنس کو کچھ مت بتانا اور تم جو وہ لوگے میں وہ کروں گا اب رونالڈ بھی اس موکے کا فائدہ اٹھاتا ہے اور روجر سے اپنی کار ساپ کرواتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں روجر ایک استبل میں چھپ کر کتاب کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی پینٹ میں ہارٹ ڈال کر اپنا گھوڑا گاڑی چلانے لگتا ہے تب ہی وہاں ان کا ایک نوکر آ جاتا ہے اور روجر اس کو دیکھ کر ایک کونے میں جا کر چھپ جاتا ہے تھوڑی در بعد ہیلین بھی وہاں مرگیوں کو دانا ڈالنے آتی ہے پھر وہ نوکر ہیلین کو وہی فساد دیتا ہے اور پیچھے سے جا کے اس کا گیم بجانے لگتا ہے ہیلین وہاں پر روجر کو دیکھتی ہے اور اسے ہیلپ کرنے کے لیے بولتی ہے جیسے ہی روجر ہیلین کے ہیلپ کرنے آتا ہے ہیلین روجر کو منع کر دیتی ہے اور بولتی ہے ابھی تھوڑی در رک جاؤ دراصل ہیلین کو بھی اپنا گیم بجوانے میں مزا آ رہا تھا پھر روجر باہر دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے پھر تب تک وہ نوکر ہیلین کا گیم بجا چکا تھا اس کے بعد روجر اپنے گھر کے اندر آتا ہے وہاں پر اس کی بڑی بہن ایلیسا اور اس کا منگیتر رونالڈ بیٹھے ہوتے ہیں پھر رونالڈ روجر کو دیکھ کر بولتا ہے میرے جوتے بہت گندے ہو گئے ہیں تم اسے اچھے سے صاف کر دو پھر روجر ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے اب اس سے رونالڈ گصہ ہو جاتا ہے اور روجر کی موم کو اس رات کی ساری باتیں بتا دیتا ہے روجر کی موم یہ بات سن کر بہت گصہ ہو جاتی ہے اور وہ بولتی ہے میری دونوں بیٹیاں بہت اچھی ہیں اور میں نے انہیں اچھے سنسکار دیے ہیں پھر یہ سالہ ٹھرکی کہاں سے پیدا ہو گیا پھر روجر کی موم روجر کو گھر سے باہر جانے کے لیے بولتی ہے پھر باہر جانے سے پہلے روجر میاں خلیفہ کی انسونی کہانیوں کی کتاب کو اپنی بہن کی کتاب سے ایکسچینج کر دیتا ہے پھر روجر باہر چھپ کر اپنی بہن کو وہ گھپا گھپ والی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے روجر دیکھتا ہے کہ ایلیسا کو بھی اس کتاب کو پڑھ کر چرم سکھ کی پرابطی مل رہی ہوتی ہے اب روجر کے مند میں گھپا گھپ کرنے کی اتنی تیج چل مچتی ہے کہ روجر کو ابھی گھپا گھپ نہیں ملا تو اس کا چھوٹا چیتن اس کی پینٹ میں ہی فاسی لگا لے گا پھر روجر اپنی چل شانت کرنے کے لیے سیدھا اوسولہ کے پاس جاتا ہے جو کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے روجر کسی بھوکے ننگے بھیڑے کی طرح سیدھا اوسولہ پر ٹوٹ پڑتا ہے پر اوسولہ کو لگتا ہے کہ گھر کے کسی نوکن نے اسے پکڑا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے روجر کے سر پر ایک پلیٹ مار دیتی ہے اوسولہ کو جب پتا چلتا ہے یہ تو روجر ہے تو وہ اسے گھپا گھپ کرنے کے لیے ہاگ بول دیتی ہے دونوں پروسس سٹارٹ ہی کرنے والے ہوتے ہیں تب ہی وہاں ایک موٹی میڈ آ جاتی ہے اور روجر اسے دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب روجر کے ٹھرک چرم سیما تک پہنچ چکی تھی اور اسے کسی نہ کسی کے ساتھ گھپا گھپ کر کے اپنے چھوٹے چیتن کو شانت کرنا ہی تھا اچانک روجر کو مس لپیتے یاد آتی ہے اور وہ سوچتا ہے کوئی دے نہ دے پر مس لپیتے اپنے پپیتے مجھے کھلائی دے گی اور وہ بھاگتا ہوا سیدھا مس لپیتے کے پاس چلا جاتا ہے وہاں پہنچ کر روجر واپس بھوکے ننگے بھیڑی کی طرح مس لپیتے پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کی سرنگ کی خدائی کرنا شروع کر دیتا ہے پہلے تو مس لپیتے روجر کو ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے پر بعد میں وہ بھی چرم سک کے مجھے لینے لگتی ہے تھوڑے دیر بعد ایک پوسٹمن وہاں پر چلاتا ہوا آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جنگ چھڑ گئی ہے اور جرمنی نے فرانس پر جنگ کا اعلان کر دیا ہے یہ سن کر سبھی لوگ وہاں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں اور روجر کے چھوٹے چیتن کو یہاں پر بھی نراشا کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب نیکس ڈے روجر کے فیملی کے سبھی مردوں کو جنگ میں جانا تھا اس لئے وہ سبھی گھر میں پارٹی کرنے لگتے ہیں پھر وہاں پر مسٹر فرینک آتے ہیں اور سب کو بولتے ہیں کہ میں جنگ پر نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے ہستما ہے روجر کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ سارے مرد جنگ پر جانے والے ہیں اور ساری عورتیں گھر پر اکیلی رہیں گی تو وہ یہ سوچ کر خوشی کے مارے ناچنے لگتا ہے اب فرانس میں ایک رواز ہوتا ہے کہ جب بھی گھر کے مرد جنگ پر جاتے ہیں تو ایک رات پہلے سبھی جنگل میں جا کر اپنی وائب کے ساتھ گھپا گھپ کرتے ہیں اب آج رات بھی سبھی جنگل میں جا کر اپنی وائب کے ساتھ گھپا گھپ کرنے لگتے ہیں اور وہاں روجر ان سب کو دیکھ کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا جتنا بجانا ہے بجالو کل سے ان سب کا بینٹ تو میں ہی بجاؤں گا اگلے دن سارے مرد جنگ پر چلے جاتے ہیں اور ان کے جاتے ہی روجر سب سے پہلے اوسولہ کے پاس جاتا ہے دوسری طرف اس کی ماں پادری کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میرا حزبن میرے ساتھ الگ الگ پوزیشن میں سمبھوک کرتا ہے اور مجھے بھی اس سے بہت مزہ آتا ہے پر کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں میں کوئی پاپ تو نہیں کر رہی ہوں پر اس پر پادری اس کو بولتا ہے کہ تم اپنے پتی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہو اور یہ کرنا کوئی پاپ نہیں ہے اس کے بعد ہم روجر کی میٹ کیٹ کو دیکھتے ہیں جو ندی کنارے بیٹھی ہوتی ہے پر تب ہی ندی میں سے روجر ایک بھوکے مگرمچ کی طرح نکلتا ہے اور کیٹ کو وہی پیلنا شروع کر دیتا ہے اب ایسا کر کے روجر میں اور کانفیڈنس آ گیا اس لئے روجر گھر کی ساری عورتوں کو پیلنے کا پلان بناتا ہے رات کو روجر اپنی ماسی مارگریٹ کے روم میں جاتا ہے اور اس کے بستر پر جا کر لیٹ جاتا ہے اور تھوڑے دیر بعد وہاں پر مارگریٹ آتی ہے اور روجر کو دیکھ کر چونک جاتی ہے پھر روجر مارگریٹ کو بولتا ہے کہ آپ ابھی تک ورجن ہو اس لئے میں آپ کی مدد کرنے کے لئے آیا ہوں پہلے تو مارگریٹ روجر کو منع کر دیتی ہے پر تھوڑی دیر کس کرنے کے بعد مارگریٹ بھی ایک بھوکی شرنی بن جاتی ہے اور وہ دونوں پوئی رات دبا کے پلنگ توڑتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہیلن چائے لے کے آتی ہے پر اسے دروازے کے اندر کھیچ کر اس کا گیم بجانے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ گھر کے سارے مرد جنگ پر گئے ہوئے تھے پھر ہیلن روجر کے روم کے اندر آ کر اسے چائے دیتی ہے پھر چائے دے کر جیسے ہی ہیلن وہاں سے جا رہی ہوتی ہے اچانک روجر اسے پیچھے سے پکڑ دیتا ہے اور اس کا گیم بجانا شروع کر دیتا ہے اگلے دن روجر اپنی بڑی بہن ایلیسا کو دیکھتا ہے جو استبل میں جا رہی ہوتی ہے پھر روجر بھی اس کے پیچھے جانے لگتا ہے پھر وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے ایلیسا گھوڑوں کو گھنس ڈال رہی ہوتی ہے روجر لپک کر ایلیسا پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کے ساتھ گھپا گھپ کرنا شروع کر دیتا ہے پہلے تو ایلیسا روجر کو منع کر دیتی ہے پھر تھوڑے دیر بعد ایلیسا کو بھی مزا آنے لگتا ہے اور وہ دونوں دبا کے گھپا گھپ کرتے ہیں اب تو روجر کی موج ہو گئی تھی کیونکہ گھر کی ساری عورتیں ایک ایک کر کے روجر کے پاس آتی تھی اور اپنا گیم بجوا کر جاتی تھی اور کبھی کبھی تو روجر ایک ساتھ تین تین میٹس کو بھی پیل دیتا تھا ایک دن گھپا گھپ کرنے کے بعد ایلیسا روجر کو بولتی ہے کہ وہ پریگنٹ ہے یہ سن کر روجر کی پھٹ کر ہاتھ میں آ جاتی ہے تب ہی روجر دیکھتا ہے کہ یود ختم ہو چکا ہے اور سب ہی مردوں کی گھر واپسی ہو رہی ہے روجر گھر میں بیٹھ کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس سے جان کیسے چھڑواؤں پر تب ہی وہاں پر آسول آ جاتی ہے اور وہ روجر کو بولتی ہے کہ وہ بھی پریگنٹ ہے اور پھر کچھ دیر بعد اس کی ماں سی مارگیٹ بھی بولتی ہے کہ وہ بھی پریگنٹ ہے اب روجر سوچنے لگتا ہے کہ کچھ تو کرنا پڑے گا ورنہ گھروں کے سب ہی لوگوں کو میرے کانڈ کے بارے میں پتا چل جائے گا اور میری ماں سڑک کے بیچ میں کھڑا کر کے میرا پپو کٹوا دے گی اب سب سے پہلے روجر ایک ریڈ نیل پولیش لے کے آتا ہے اور اسے لے کے اپنی بہن ایلیسا کے پاس جاتا ہے روجر اس نیل پولیش کو ایلیسا کی بیٹ شیٹ پر لگا دیتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ تم رونالڈ کو سیڈیوز کرو اور اس کے ساتھ آج رات پلنگ توڑ گپا گپ کرو تاکہ رونالڈ کو یہ لال رنگ دیکھ کر لگے تم ابھی تک ورجن ہو اس کے بعد وہ اپنی ماں سی مارگریٹ کے پاس جاتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ آپ میسٹر فرینک شر شادی کر لو کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ سن کر مارگریٹ بھی شادی کے لیے مان جاتی ہے اس کے بعد وہ اصولہ کے پاس جاتا ہے اور اسے شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے پر اصولہ شادی کے لیے اسے منا کر دیتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی کسی کانے آدمی کو پسند کرتی تھی اب تینوں عورتوں کی ایک سر شادی ہو جاتی ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ روجر نے پیچھے سے کیا کانڈ فلایا تھا اس کے بعد روجر ایک بار پھر ہیلن کے ساتھ پلنگ توڑ سمبھوک کرتا ہے اور کچھ دن بعد ہیلن روجر کو بتاتی ہے کہ وہ بھی پریگنٹ ہے اب روجر کی بھی چھٹیا ختم ہو چکی تھی اور وہ بھی اپنے سکول جانے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا روجر جانے سے پہلے ہیلن کو بولتا ہے کہ تمہارے لیے بھی میں ایک پتی کا انتظام کر دوں گا اس پر ہیلن روجر کو بولتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تو گھر کے لگ بخ سب ہی مردوں نے پیلا ہے تو میں یہ مٹکہ کسی کے بھی سر پر جا کر فوڑ دوں گی پھر روجر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری مووی ایکسپلینیشن ویڈیو پسند آتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور ہماری یوٹیوب چینل دا مووی نیٹر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور میں ملتا ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی